دیکھتے ہوئے مسکرہ بھئی باندھا نا حضور دیو سے ہاتھ جا ہاتھ ہی ماننے چھوٹے ہیں غیرت ماندھا ہے یہ بھاد اور ماں نے بھاد اور بیٹا پیدا کیا ہے ہے سمیں بڑا توفان پرول پربط بھی چھک جایا کرتے ہیں اکثر دنیا کے لوگ سمیں میں چکر کھایا کرتے ہیں پر کچھ عمران خان جیسے ہوتے ہیں جو اقحاص بنایا کرتے ہیں جو اقحاص بنایا کرتے ہیں ہمارا سوچ رہے ہیں کہ ایک کار کے ہر چیز آپ کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں ہلو گائز it's Vanshi ghanandra ہمارا بابان my name is Gul and welcome back to our youtube channel تو آج میں جسے ویڈیو پہ پہ رہے ہیں وہ ہے One Man Arnie and it's been a long time that we haven't reacted on our channel اور ملابا سکوئی چیزے چل رہی تھی کچھ like میں بھی تھوڑا بیزی تھی اور گل بھی تھوڑا بیزی تھی but finally we are back with with reaction videos اور آج ہم ستارٹ کر رہے ہیں اور یہ جو ویڈیو ہے یہ داود اور سلیمان کے ویڈیو اور ہم سبھی بھی پتہ ہے کہ ان کی ایڈیٹنگ کتنی اچھی ہوتی ہے اور ہم لوگوں کو کبھی بھی مطلب ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ ایک لیپس ہم لوگوں نے دیکھی ہے ہمیشہ ہی وہ ان کی ویڈیوز کامی زیادہ امپریسیو ہوتی ہے تو وہ سیریز کی میز کو دیکھنے کے لیے کامی زیادہ ایکسائٹڈ ہو لیکن یار امران کھان کی ویڈیو اور ہم لوگ اس کے لیے ایکسائٹڈ نہ ہو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا اور داود اور سلیمان کے تو ہم نے پہلے بہت ساری ویڈیوز پر ریاکٹ کیا ہوا ہے واقعی میں جسے بنچکا کہہ رہا ہے کہ ان کے ہر دفاق انہوں نے کہا نیو کلیپ ہوتے ہیں پرانے کلیپس نہیں ہوتے ورنہ وہ بہنسلی ایسا ہوتا ہے جب یوٹیوب سے کلیپس ہٹھاتے ہیں امران کھان کی جو بھی چیز ہوگا ہم لوگ دیکھیں گے اور آپ لوگ اس کو ہیتا زیادہ پیار دیتے ہیں اس سے ہم نے مجبور ہو جاتے ہیں اس کے لیے اور ڈیاکٹ کرنے کے لیے امران کھان کو اوڑ لانے کے لیے تو یہ آپ لوگ کی لائکس اور آپ لوگ کی کمینٹس میں بتاتے ہیں تو دل سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پھر اس کے بارے میں بات کریں اس قسمہ پرسی کے عالم میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں تازہ ہوا کا ایک دل فریب چھتر سالہ جہالت اور غلامی کی بنجر مٹکی پر برسنے والی شعور اور آزادی کی پہلی بارے امران کھان امران کھان چھتر آپ کا کپتان خوف زدہ نہیں تو آپ کو کسی سے ڈارت امران کھان نا تلوار کی راہ سے نا کوڑیو کی پخار سے برسنے والی کمنٹا درتا ہے تو سект ہواہار دکار سے ناڈانا ان کے لیے اRecckets انفرے لonic کوشاہ سے لیکنی ہوسک ردد سالہ ہوسک کون رکھねぇ امران کھ انجت پر ترین میرا چیلنج ہے تمہیں جو منزی کر لو تم شکست کرو گے تمہارا ہوگے ہم بیس ماں کریں گے ہم کریں گے کہ میں آخری سانس تک اس سن کے نظام کا مقابلہ کروں کہ غلام قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہے اور آزادی کوئی پلیٹ بے رکھ کے نہیں ڈیتا آزادی کے لیے لگنا پڑتا ہے زندھیریں گر نہیں جالتی توڑی پڑتی ہے اللہ رومی نے کہا کون اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے کون مر جاتی ہے are you enjoying this fight? yes because i think if i woke up and there is no challenge in my life i would feel it you can see them use ڈیوین 150 پچے پرداشت کر کر ڈرشتگری کی میری کروڑی ہر وی آسمان کو دیکھ کر لگی اندارکہ بچے ہیں دنیا غیرت میں ہے یہ بہادرمانے پہادر ہے سمیہ بڑا توفان پراول پربک بھی چھپ جایا کرتے ہیں اقصد دنیا کے لوگ سمیمے چکر کھایا کرتے ہیں پر کچھ عمران خان جیسے ہوتے ہیں جو اپنے پہاڑے ہیں اتحاص بنایا کرتے ہیں ہمیں آپ سوچ رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں ایک بات اس درخت کو ضرور دیکھیجئے جس کا حقیق ایک پتہ اس سے چڑھتا جا رہا ہے لیکن وہ درخت کھڑا ہے اس امید کے ساتھ کے بحار آئے گا اور بحار کو آنے سے کوئی نہیں روز سکتا آپ چاہے تو اپنے پھر کھڑے ہیں وہ پانی سے نہاتا ہے وہ صرف لباس بدلتا ہے اور جو پسینے سے نہاتا ہے وہ اتحاص بدلتا ہے اس کو توڑنا چاہتے ہیں اس کے ہنسے کو توڑنا چاہتے ہیں مٹانا چاہتے ہیں وہ آدمی نہیں ٹھوٹ رہا نہیں ٹوٹے گا امید نہیں ٹوٹنے دے رہی ہو امید نہیں ٹوٹنے کے لیے اس ملک میں جج بکا جرنیل بکا سیاستدان بکا ملا بکا صحافی بکا دانشفر بکا دلال بکا اور نہ جانے کون اس اس کی کھاٹ دے گا وہ آج بھی اللہ کے حکم سے کھڑا ہے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور اللہ صرف تیرے سبھر مانکہ گا وہ جانے کھڑا ہے کو ڈالے کھڑا ہے وہ یا کروں گا یہ آپ کو ہزار میں سے ہزار اور ہزار کو گھر کریں جو ہڑنے سے دھگیا گیا وہ کبھی نہیں چاہتا پچھا پلٹے گا ہم میرے شہر کی مجھ سے پکت اتنی سی ڈڑائی ہے کہ میں وہ سر بناتا ہوں جنہیں چکنا نہیں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں اذن زندگی اللہ کے ہاتھ میں رسک اللہ کے ہاتھ میں تو پھر دنگی چیز ایسا لیڈر ہے ایسا لیڈر کہاں ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان پر توفہ جو زندگی ہے وہ کبھی ایک سٹریٹ لائن میں نزادہ کوئی آج تک دنیا میں ایسا انسان نہیں آیا جو ایک دم سیرو سے ایک دم کامیاب ہو گیا وہ سائیکلز بجاب ہے اینچ نیچ زندگی کا نام ہے ہم نے تمہارے لیے بہت دعائیں کی ہے اللہ تمہارے لیے ہماری دعائیں کو پھر فرمائے اسے حوضہ ہے کہ اس کی سوچ کو اس کی بات کو اس کے البات کو یہ بڑی بڑی فصیلیں ہانت کے نہیں رکھ سا مفامت نہ سکا جبرنار عواصر مجھے محصر بکافو لڑا دے کسی بلا سے بھی جان مال عزت عابر اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد خان پہ اور پاکستان پہ کھڑکتا ہے کیا پاکستان اتنا بھی یہ دعبوں کا گلدستہ چوروں کا گولہ وہ واضح دبرے وہ واضح دبرے ایک امد ہے جتنی بھی اپلانے میں انگلی سے آئے چھتے ہیں جب اپاؤں کے کوئی چاہت نہ جائے غلامی کے سیروں کی یہی خاص ادا ہے اور ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ اچھا اس اور محاکن ہی فقط اس کی سدا ہے بھوژی کارڈ عورت کارڈ مذہب کارڈ چودری سرور جانگیر کرین علیم خان فیس کونفرنس فرہ گوژی پرشاہ آن عریحام خان شایدہ فریدی صحبہ گوژی عائشہ گلال مصطفہ کمال یکار جواد احمد ملک ریاض آڈیوڑی سیڈیوڑی کاللیک ممنوع فنڈنگ اور نگوی ایس ایڈ میڈیا کی نام ہمیں ہاتھ سحافی کی تجربے ملا کر سب ہاتھ میں الحمدللہ میرا کپٹان آج بھی مجھے گولے کی روز بھوژی بھوژیوڑی اس ریس سے مجھے نکارنے کی بات کر رہی ہے بیوکوف وہ نہیں جانتے دوسریس کا سکندر میں ہوں آپ ہمارے لئے ہمارے مونت کی زمین کو تنگر دیں تو آپ مجھے بے مطلب اور ہم اپنی زمین پر آزادی سے رہنے کا حق مانگیں تو ہم غدار ہیں ہم باغی ہیں آپ خدا نہ کہتا کبھی ہار بھی جائیں تو آپ مجھے بطن ہیں اور ہم آپ سے پوچھیں کہ حضور والا یہ کیا ہوا تھا تو ہم غدار ہیں ہم باغی ہیں ہم ہسے تو غدار ہیں روئے تو غدار ہیں بہلے تو غدار ہیں چپ رہے ہیں تو غدار ہیں بات کریں تو غدار ہیں نہ کریں تو غدار ہیں ہم سوال کریں تو غدار ہیں جواب بانگیں تو غدار ہیں جواب نہ دینے پر ریاکٹ کریں پھر غدار ہیں کیونکہ ہم پیدا ہوئے ہیں رئی ڈیا牙 ہم پیدا ہوگی ہم پاچھوس کب ہم پاچھوس ہم پاچھوس کب ہم پاچھوس ہم پاچھوس موسیقی موسیقی تو وہ ساری چیزیں ملو جو میں نے سنی لٹل میرے بوس بم ساگرز ہمیں یہی سوچتی کہ پاکستان کا حال کیا ہوگا ہے اور عمران ریاض خان ایک بہت اچھے انسان تو اور سچ کا سعادی ہے کہ عمران خان کا سعادی ہے اور آج ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے کس حالت میں زندہ بہت نہیں ہے تو بہت زیادہ خوف نہ کرے گی اس چیزیں صحیح میں بلکل یار اور مجھے اس پوری ویڈیو میں بہت باری لائن بہت بلکل لگی جو کہہ رہے تھے کہ عمران خان ایسے شجر کی طرح ہے جو اس امید پر ہوتا ہے کہ بہار آئے گی اور وہ بس کہہ کہ اپنے کام میں لگ جاتا ہے لائک اس کو بس ہوتا ہے کہ وہ یقین ہوتا ہے نا کہ بہار آئے گی اور اس کے بعد بے شک اس درخت کو کٹ بھی دو تو بہار آکے ہی رہتی ہے وہ رک نہیں جاتی تو عمران خان سیم ایسی ہے اگر ان کو ہدانہ ایسا کچھ ہو بھی جائے تو بھی تبدیلی آئے گی اس ملک میں ہمیں لوگ کیوں کہ لوگوں نے اب ٹھان لیا کہ ہمیں جیسے جو ہیں سیاستدان نواز شریف جیسے مریم جیسے شباز شریف جیسے نہیں چاہیے ہمیں عمران خان نہیں چاہیے ہمیں ہماری حقیقی آزادی چاہیے تو وہ آکے ہی رہے گی تبدیلی تو آگ گئی ہے اور آکے رہے گی اور باقی جو ہے اوورال عمران خان کے جس میں کاوشے نظر آرہی ہیں اور اس میں ایڈیٹنگ تھی اوپ میں کہتے ہوں کامال ایڈیٹنگ کی ہوئی تھی اور مجھے سب سے زیادہ اچھا یہ لگا کہ جسے ساب سے عمران خان کو لوگ سپورٹتے رہے ایڈونٹ ان کی آج تک ایسے کسی پولیٹیشن کو لوگوں نے سپورٹ کیا ہے وہ عمران خان کے دیوانے ہوئے ہیں اور ایک جو لائن آئے تھی کہ جو پانے سے نہاتے ہیں وہ نورمل لوگ ہوتے ہیں لیکن جو پاسینے سے نہاتے ہیں وہ لوگ ہسٹری کو چینج کرتے ہیں اور عمران خان بھی بہی بات ہے کہ بھلی وہ بہت زیادہ دھکے کھا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دھکے کھاتے ہو آپ اس لئے دھکے کھاتے ہو کیونکہ آپ کو آگے کچھ اچھا ملنے والے ہیں تو سیم ابھی پاکستان دھکے کھا رہا ہے تاکہ اس کو فیوچر میں کچھ اچھا ملے اور آئے وہ پاکستان کی جو بھی کنڈیشن ہیں وہ صحیح ہوئے اور پاکستان میں کوئی اچھا پولیٹیشن آئے جو پاکستان میں ڈیولپمنٹ کرے اور جو بھی لون ہے وہ بھی مطلب اس میں بھی ریا ہاں وہ بھی کلیر ہو جائے آئے وہ بھی سارے چیزیں ہو تو یہ ہی تھا ہمارا ریکشن آپ کو ہمارا ریکشن کیسا لگا اگر اچھا لگا تو پلیز اس ویڈیو پہ لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ اس چینل پر بھی کوئی نہیں آئے تو پلیز چینل سبسکرائب کریں تاکہ نیکس روڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں بہت خیار رکھیں کہ ہمیں دیں انجازت اللہ حافظ بائی